اسلام علیکم ویلکم تو سوائیوٹیوشن کیسے ہیں آپ تب امید کرتا ہوں کہ آپ تب خیر سریعت سے ہوں گے آج میں آپ کو بتانے والا ہوں تیس کارشک کے بارے میں جو کہ اے جے کے سیوئنٹ کے لئے آئی ہوئی ہے آپ نے یہاں پر آگے ان کی ویب سائٹ سے یہ جو فارم ہے یہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ آپ نے فارم کیسے فیل کرنا ہے اس ویڈیو میں نے اس ویڈیو میں بتایا تھا وہ آپ کو یہاں پر کارڈ میں شو ہو رہا ہوگا اور اسی طرح یہ انڈ سکرین کے اندر جو ویڈیوز شو ہوتی ہیں وہاں سے بھی آپ کو وہ لنک مل جائے گا آج کی ویڈیو میں میں صرف نہ صرف آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے یہ فارم کیسے فیل کرنا ہے بلکہ اس کے اندر کچھ مائنڈر مستیکس بھی ہیں فارم کے اندر وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر لکھا ہے دو ہزار بیس جبکہ یہ فارم آپ کو نظر آ رہا ہے دو ہزار انڈیس کا اسی طرح میں نے لاکھ ویڈیو میں بتایا تھا یہ جو فارم ہے اے جے کے کا یہ ماسٹر پاس کے سوڈنٹس کے لئے ہے اور انٹرمیڈیٹ پاس سوڈنٹس کے لئے ہے جبکہ یہاں ماسٹر لیول لکھا وہاں آ رہا ہے اصل میں انہوں نے کیا کیا ہے یہ فارم تھا ماسٹر لیول کا میں آپ کو دکھائیتا ہوں اسی فارم کے اندر انہوں نے کچھ جگہوں پر پیس کے ساتھ لکھ دیا ہے کہ یہ اے جے کے کا فارم ہے اور یہ فارم ایسے کا ایسا اٹھا کر آپ کو دے دیا ہے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے فارم یہی ہے اے جے کے کا جس کے اندر ماسٹر پاس کے سوڈنٹ اور انٹرمیڈیٹ پاس سوڈنٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اسی طرح ماسٹر لیول کے سوڈنٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اگر ان کا جو انٹرگریڈیٹ بنکل نورانٹرگریڈیویشن جو ہے دو ہزار بی سے کی ہے اگر آپ کو مزید اس کی لیجی بیلٹی کریٹریہ یا اس کے اندر جو انفرمیشن ہے وہ میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں دیتی وہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو مزید آپ کی یعنی کے جو کنفیرنز ہیں وہ دور ہو جائیں گی میں آپ کو پتا ہوں کہ آپ نے یہ فارم کیسے فیل کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنا نام مطلب کے سال بیلوم کا نام لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے date of birth بتانی ہے اور دو فوٹوز یہاں پر آپ نے لگانی ہے اسی طرح آپ نے والد کا name اور اپنا یہاں پر والد کے شناسی کارٹ کا نمبر لکھنا ہے اسی طرح والدہ کا نام اور والدہ کا شناسی کارٹ لکھنا ہے ہر کا مکمل ایڈریس بتانا ہے اپنا زلہ بتانا ہے کہ کس زلہ میں آپ رہ رہے ہیں کون سے جسٹک میں آپ رہائش پذیر ہیں اسی طرح آپ نے یہاں پر parents کا phone number بتانا ہے اور یہاں پر آپ نے اپنا phone number لکھنا ہے اور یہاں پر آپ نے اپنی email انگلیش میں لکھنی ہے اس کے بعد آپ نے وہ بتانا ہے جیسا کہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں یہاں پر کچھ بچیاں ہیں تو یہاں پر 2017, 2018 اور 2019 جو انتحان pass کیا ہے وہ اپنے رہی ہو گا یہاں پر یہاں پر 2020 کے جو pass کر چکے ہیں انتحان matrix pass 2020 کے 2020 کے matrix pass کے سورنن یا 2020 کے intermediate pass کے سورنن یا 2020 کے اگر آپ اگر آپ دو ہزار بیس کرنے گیجویشن کر چکے ہیں اور تو پھر آپ گیجویشن کے ساتھ کی یہ سپیشل کورٹاک کے اپلائی کر سکتے ہیں اس ٹائم آپ سکرشیف آئی ونگ ہیں تیز نیٹرک پاس کے لیے اور دیز جو ہیں وہ انٹرمیڈیٹ کے لیے آ چکی ہیں اس کے بعد کیا ہے آپ نے اپنی یہ بتانا ہے کہ اب اس ٹائم پہلے آپ نے بتانا ہے کہ آپ نیٹرک پاس ہیں یا انٹرمیڈیٹ پاس ہیں یا آپ نے پھر اس میں سے سلیکشن کرنی ہے کہ آپ چونسا یہ ایک گیجویشن کر چکے ہیں ایسا کہ آپ اگر میڈرک پاس ہیں اور انٹرمیڈیٹ میں ہیں تو آپ نے ان میں سے تیز جگہ بھی ٹک نہیں کرنا اور دیگر میں آکا پہنچنا ہے کہ میں سے انٹرمیڈیٹ میں یا میڈرک پاس ہوں یا انٹرمیڈیٹ پاس ہوں اور کس سالیں پاس کیا تھا کیا رول نمبر تھا کتنے نمبر حاصل کیے تھے حاصل قدر نمبر کتنے تھے اور کتنے پرسنٹ بنے ہیں اور اس کی آپ نے ساتھ نیزارٹ کارڈ کی کاپی بھی لگانی ہے اور کہاں سے پاس کیا تھا وہ بھی آپ نے بتانا ہے اس کے بعد آپ جو سیکشن بی ہے اس کے اندر جو سیکشن بے ہے اس کے اندر آپ نے بتا رہا ہے کہ اس ٹائم آپ کہاں پہ سٹیڈی کر رہے ہیں کون سا وہ آپ کا جو تلیمی دارہ ہے اس کا نام کون سا آپ کا ڈیپارٹمنٹ ہے اگر آپ نے یہاں فیضیم پل انٹرمیڈنٹ تو آپ نے بتانا ہے پری میڈیکل یا پری انجینری اسی طرح آپ نے جو ڈگری ہے اس کا کیا نام ہے جس کے اندر آپ داخل ہوئے ہیں اور وہ کتنے دورانیاں کی ہے اور کتنے دورانیاں یعنی سال اور کتنے ماں کی ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کا جو ریجسٹریشن نمبر ہے وہ کیا چیز ہے اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ آپ مارننگ میں ہیں یا آفٹر نون کے اندر ہیں اگر آپ میٹرک فاس ہیں تو اگر آپ انٹرمیڈینٹ کر رہے ہیں تو آپ نے یہاں پر مارننگ ہی بتائیں گے رے آپ سالچوں کے سکولز ہوتے ہیں یا اسی طرح اگر آپ انٹرمیڈیٹ فاس کر جتے ہیں اور اگر آپ اس وی Xi requesting تو آپ نے یہاں پر یہ بتانا ہے کہ آپ مارننگ کے اندر ہیں یا ایوننگ کے اندر ہیں اسی طرح یہ کورس آپ نے کب ختم کیا تھا اور یہ کورس کب تک ختم ہو سکتا ہے اس کی بیڈیٹس آپ نے یہاں پہ بتانی ہے اس کے بعد آپ نے یہ بتانا ہے کہ کیا آپ پہلے کوئی وظیفہ لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے اگر آپ پہلے کوئی وظیفہ لے رہے ہیں جس کی جو پیپ سے سکوشف ملتی وہ کم ہے تو آپ بتائیں گے ہاں وہ میں لے رہا ہوں اور میں اسے اب سر کرنے کے لیے راضی ہوں تاکہ مجھے یہ پیپ کا سکوشف بیا جائے مگر انہوں نے بتایا ہے کہ اگر آپ پہلے کوئی وظیفہ لے رہے ہیں تو آپ اس کوئی وظیف نہیں ملے گی اس کے بعد آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو آپ کے دپارٹمنٹ ہے آپ کا جو سکول ہے آپ کا جو کالیج ہے اور آپ کا جو ہے دپارٹمنٹ اس سائن تو آپ نے وہاں سے یہ تصدیق کروا لینا ہے آپ نے یہاں پہ اچوڈی کے سائن کروانے ہیں اور ان کی موہر لگوانی ہے تاکہ وہ اس کیسے تصدیق کر دیں گے کہ یہ ہمارا سٹوڈنٹ ہے اسی طرح اگر آپ ہوسٹل کے اندر اس ٹائم ہیں تو آپ نے یہ ہوسٹل کے لیے بھی فیل کر لینا ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ کیا آپ اس ٹائم ہوسٹل کے سوالیات سے اس طرح حضا سے کر رہے ہیں ہاں یا نہ اگر ہاں تو پھر آپ نے مزید ڈیٹیل بتانی ہے یہاں پر کہ یہ آپ تک اپواجات کا تصدیق کروائیں یہاں پر آپ کا نام آئے گا اور یہاں پر بتائیں گے کہ آپ نے کس سٹیٹ سے اس کے اندر آپ ہوسٹل میں رہائش پتیر ہیں اس کے بعد جو اس کا سپری ڈینٹ ہے ہوسٹل کا وہ اور سپری ڈینٹ کا فون نمبر اور سپری ڈینٹ کے دستخط اور اس کی یہاں پر مہن لگے گی اور اگر نہ آتے ہیں تو پھر آپ یہاں پر یہ فلم نہیں کریں گے اس طرح جیسے کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں جو یہ ایجیٹیٹس کارشپ ہے وہ بہت ہی کم ہے اگر آپ اس کے علاوہ سپیشل کوٹر کے اندر فال کرتے ہیں تو کانڈلی اس کو لازمی ٹک کیجئے گا کہ آپ یا یتیم ہیں اگر آپ یتیم ہیں یا پھر اگر آپ کے جو والد صاحب ہیں وہ گریٹ ون سے لیکن گریٹ فور کے اندر ہیں یا اگر آپ مذہور ہیں یا اگر آپ اقلیتی مذہب مطلب کہ اگر آپ اسلام سے علاوہ ہندو یسائی مذہب میں فال کرتے ہیں یا اگر آپ کے جو والد صاحب تھے یا والدہ تھی وہ تشدگرد کی حملہ میں شہید ہو چکے ہیں تشدگرد کی حملہ میں تو ابھی آپ یہاں پر بتائیں گے مزید اور اسی طرح آپ نے یہاں پر اس کو مزید فیل کرنا ہے کہ یہاں پر آپ نے اپنے سپریڈ مذہب کہ آپ اپنے پرنسپل سے یہاں پر بھی اور اس جگہ پر بھی تشدگ کروائیں گے اور یہاں پر آپ نے اپنا نام وغیرہ لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کے عامدن کا ذریعہ کیا ہے والد صاحب اگر ملازمت کرتے ہیں تو آپ نے یہاں سرکاری یا پرائیویٹ میں ٹک کرنا ہے اور اگر وہ اگر سرکاری میں ٹک کریں گے تو یہ بتائیں گے کے ان کا گریٹ کونسا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے چنغہا لکھنی ہے اگر والدہ ملازمت کر رہی ہیں تو اسی طرح اگر وہ پرائیویٹ کے اندر ہیں ہیں یا سرکاری کیا اندر ہیں اور اگر آگا فرکاری ٹکٹ نہیں کرنا آپ نے یہاں ٹکرنے کے ساتھ آپ نے پینشن کی نقل بھی ساتھ لگانی ہے اور اگر آپ یہاں پر ٹک کریں تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ ان کی سی دیکھیں ان کی بھی اپنے نکل ساتھ لگانی ہے اور یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر ایک اور مسٹیک ہے میں آپ کو پشلی جو میں آپ کو ویڈیو تھا اس کے اندر بتا چکا ہوں یہاں پہ انہوں نے 37000 لکھا ہوا ہے جبکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں یہاں پہ انہوں نے 23000 کا بتایا تھا اگر آپ کے جو والدین کی جو پی ہے وہ 23000 سے زیادہ ہے تو آپ اسے اپتائی نہیں کر سکتے یہ انہوں نے اسی چیز سے اٹھا کے دے دیا تھا جیسا کہ میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ انہوں نے ماسٹر کے جو فارم تھا 2019 کا انہوں نے وہ یہاں پر اٹھا کے جہاں پر آپ کو اس جگہ پر دے دیا ہے مگر یہ جو ہے یہ اے جے کے فارم ہے جہاں پر یہاں پر 23000 آرہا تھا اسے طرح یہاں پر بھی 23000 آرہا تھا اور سوری یہاں پر انہوں نے کوئی کنڈیشن نہیں دی جو انہوں نے انفرمیشن دی ہے اس کے مطابق اگر آپ کے جو والد ساتھ ہیں یا والدہ ہیں اگر وہ گریڈ 1 سے گریڈ 4 کے اندر ہیں تو انہوں نے کوئی کنڈیشن نہیں دی بھی جگہ ان کی طرح تیس ہزارت اوپر ہے یا چالیس ہزارت اوپر ہے تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس طرح یہاں پر آپ تشتگردوں کے حملے میں شہید ہونے والوں کے جو ہیں یہاں پر بھی انہوں نے کوئی کنڈیشن نہیں دی تھی اے جے کے اپلائی نہیں ہوتی اس طرح آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ساتھ بیانے حل بھی لگانا ہے جو کہ پچاس طرح کے مالیت کا ہو یہ اپلیک اپلیکیبل ہے اور اسی طرح اگر آپ کے والد ساتھ ہو چکی ہے تو ان کی پینشن فارم بھی ساتھ لگانا ہے اور ان کا ڈیس اٹسکیٹ بھی آپ نے ساتھ لگانا ہے آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کے بجلی کا جو بیل ہے وہ کتنا آتا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے یہاں پر صرف لگانا یہاں پر رقم یہ نہیں لکھنے بلکہ وہ آپ نے ساتھ لس بھی کرنا ہے اس طرح اگر آپ پانی کی سرویسز بھی حاصل کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی آپ ایک ٹک یہاں پر اس نے لکھنے آئے کہ کتنا بیل آتا ہے تو اس کی نقل بھی ساتھ آپ نے لگانی ہے اور اگر آپ پاس گیس اور ٹیلی سن بھی اگر آپ لگوایا ہوا ہے تو آپ میں اس کے بھی لگوانا ہے یہ بھی بتانا کتنے مہانہ فیس ان کی ہے تو آپ نے یہ فارم پی اس طرح سے فیل کر لینا ہے اس طرح یہاں پر آپ نے اپنے والد کا یا والدہ کا دستفت کروا لینے ہیں اور یہاں پر اپنے دستفت کرنے ہیں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں یہاں پر 23000 کی آئے گا آپشن یہاں پر 23000 کا آپشن نہیں آئے گا اور یہ جو ہے بے شک یہ انہوں نے یہاں پر ٹھیک لکھی ہوئی ہے کہ اگر 60% سے کم آپ کے جو ہیں نمبر تو آپ اس میں اپلائی نہیں کر سکتے اس کے بعد جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں یہ میٹرک پاسپورنٹ کے لیے تھا اور انٹرمیڈیٹ پاسپورنٹ کے لیے ہیں اور اگر آپ انٹرمیڈیٹ کے اندر ہیں تو آپ کے لیے یہ فارم یہ چیز یہ آپ نے فیل نہیں کروانا اور اگر آپ انٹرمیڈیٹ پاسپورنٹ کے لیے ہیں تو پھر آپ نے اپنے یونیورسٹی کے اندر جو کہ سکولرشپ آوارڈ سمیٹی ہے ان سے یہ فارم آپ نے مزید فیل کروانا ہے اور یہ ایڈریس بھی دیا ہوا ہے فل کروانے کے بعد یہ آپ نے یہاں پر سینڈ کر دینے ہیں یہ فارم یہ اپلیکیشن فارم اور آپ نے یہ اپلیکیشن فارم اور جو ساتھ ساتھ اپنی میں ساتھ لگانی ہے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ جاتا گیا ہوں وہ آپ نے ساتھ یہاں پر اس ایڈریس پر ان کو بھیج دینی ہے اور اگر آپ اس ٹائم انڈرز ایڈریٹس پرنٹ ہیں تو آپ کی یونیورسٹی جو کمیٹی ہے کارشیپ آوارڈ کمیٹی ہے تو آپ نے وہاں جا کے فارم یہ وہاں پر جمع کروا سکتے ہیں وہ آپ نے پتہ کر لینا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو فائنڈی سبسکرائب آئی چینل اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے رہیں آپ کے وقت کا شکریہ اللہ حافظ